اسلام علیکم امیت کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سعودی عرب کی کچھ چھوٹی اور بڑی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو درور دیکھیں کیونکہ آپ لوگوں کو ٹرافک کے حوالے سے ایک خبر سعودی عرب کی بتانے والا ہوں بہت جروری خبر ہے اور یہ خبر دلی کی ہے اور یہ خبر گریٹن نویڈا کی ہے یو پی کا اور یو پی میں ہی یہ خبر اور مجفن نگر کی ہے آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے ہیں ویڈیو لاس تک جرور دیکھا کریں کیونکہ ہم آپ کے جانکاری کے لیے خبر ڈھونڈ کے بتاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو اور تھوڑا پریسان بھی تھا لیکن پھر بھی اس کا ہمیں ویڈیو ڈالنا رہتا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارا اوپر کا اوٹ سوجا ہوا ہے پھر بھی ہم آئے ہیں آپ لوگ کو خبر بتانے کے لیے تو آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے ہیں ویڈیو لاس تک جرور دیکھا کریں کیونکہ یہ خبر کوئیت کی بھی ہے اور نوکری سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ لوگ ویڈیو پر بنیے ہیں سب سے پہلے خبر ہم آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو آگے سیر بھی کر دیا کریں ایسی سی گھٹنا یوپی میں ہو رہی ہیں اور پولیس اپنے وحدے کا نازائز فائدہ اٹھاتی رہتی ہے تو ایسی ایک ویڈیو آئیے کہ ہم ویڈیو اپنے یوٹیو پر نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ ننگ ہے پوری ویڈیو تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں اور یہ گریٹ اینڈڈا کا دروگہ وہ ایسی حرکت کیا ہے اس کے اوپر یوگی سرکار کانونی کاروائی کریں جات کے دلید ہیں اور ان کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور انہوں نے جا کے جب کتوالی میں ریپورٹ لکھوانے کے لیے گئے تو وہاں کا جو دروگہ ہے وہ ان کے ساتھ میں ایسا بیوہر کیا ہے کہ انسانیت کو سرمسار کر دیا اور اس کے پتنی کے سامنے اس سے ایسے آفیسروں کو جیل کے اندر ڈال دیں اور ایک ویڈیو ہم لگانے والے ہیں اس کا کیلئر پتہ نہیں ہے کس روٹ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن جو سکس ویڈیو بنا رہا ہے اس کی اندر تھوڑا بھی رحم نہیں آ رہا ہے اور وہ سکس گاڑی میں لٹکا ہوا ہے اور وہ بول لائے میری جان بچالو میری جان بچالو اور کئی لوگ کا اس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سب جکمی ہو گئے ہیں پتہ نہیں کتنی لوگ مرے ہیں کتنی لوگ جندے ہیں لیکن ایک سکس جندہ تھا تو وہ گوھار لگا رہا ہے ویڈیو میں تو ایسے ایسے لوگ ایسا انڈیا ہو گیا ہے کہ کسی کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسی دردناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ لکھنا روڈ پر یہ اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو بنانے والا بندہ کوئی ایسی مدد نہیں کر رہا ہے وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے جب وہ سکس بول رہا ہے مجھے نکال لو نکال لو تو بول رکیے ہم آدمی بلاتے ہیں رکیے ہم آدمی بلاتے ہیں کوئی اسی مدد نہیں کر رہا ہے بس اپنی ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے اور یہ خبر مجفن نگر کی ہے مجفن نگر میں اجے نام کا دروگہ ہے یہ ایک لڑکی کا جو ہے کوئی ایسا کیس کوئی ایسا میٹر تھا اسی کے حوالے سے اس لڑکی کو ساتھ میں لے کر گیا اس کے بعد اس کے ساتھ میں غلط کیا سن 2021 میں اس کے بعد لگاتار اس کو بلیگ میل کرتا رہا بلیگ میل کرتا رہے اور واتس آپ کا جو ہے اس کے لئے ساڈ آیا ہوا ہے اس کو بھی ہم آپ لوگ کے لئے لگائیں گے اور اس لڑکی کا بیان بھی تھوڑا سا دکھا دیں گے آپ لوگوں کو اور یو پی کس راستے پر جا رہا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے رکھوانے جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو اس کو ننگ کیا جاتا ہے اور کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ اس کی مدد کے لئے پولیس آتی ہے تو اسی کے ساتھ میں غلط کام کرنا چالو کر دیتی ہے یا آپ لوگ تھوڑی سی ویڈیو ہم لگائیں گے اور بھارت ایک ایسا دیس ہے کہ وہاں پر دنیا کے کس بھی کینٹری کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر دھانگلی کرتے ہیں کوئی کشٹم آپیسر بن کے اس ٹیم پر دلی میں پکڑے گئے ہیں کافی لوگ اور وہ کشٹم آپیسر بن کر اور لوگوں سے پہنسہ اوسیل لہے تھے سرکار کوئی بھی ایسی چیز پر نظر نہیں رکھتی ہے بس اس کو یہی کام ہے کہ جھولا اٹھا کر چل دیں گے باقی کوئی ایسا نہیں ہے سرکار کے نظر میں اب یہ نازیریہ کے لوگ ہیں اور انڈیا میں جا کے کشٹم کا کام کرتے ہیں ڈوبلیکیٹ کام کرتے ہیں اور سرکار کی نظر میں یہ نہیں آتے ہیں کافی ٹیم کے بعد بہت لوگ برباد ہو جاتے ہیں اس کے بعد سرکار کی نظر میں آتے ہیں اور دلی پولیس ان لوگوں کو گریبتار کر لی ہے اور یہ خبر سعودی عرب کی ہے مرور کے حوالے سے بتایا گیا ہے اگر ایسی آپ گلتی کرتے ہیں ہم تصویر لگا دیں گے اگر آپ ایسی گلتی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھاری سے بھاری جرمانہ بھی لگایا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ تین ہزار اور چھے ہزار ریال آپ کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا تین ہزار سے چھے ہزار تک جرمانہ بھرنا پڑے گا یہ مرور کی طرف سے بتایا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہو سیوٹی رانی جو آئے گئی ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب میں آئی ہیں اور مدینہ منورہ مسجد نبوئی کی گیٹ پر کھڑے ہوکے اپنی پوٹو کھچوا رہی ہیں اور ویڈیو بنوا رہی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی کلیف ہم لگا دیتے ہیں یہ خبر کوئی سرکار کی طرف سے آئی ہے کوئی سرکار نے یہ کہا ہے کہ جیسے چار ایسے دیس ہیں چار دیسوں کی نرس کو لائے جائے گا اور نیا نیا ہاؤسپیٹل بنایا گیا ہے تو وہاں پر ان کو دو ہزار نرسوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے بتایا ہے انڈیا پاکستان ویتنام اور فلپین سے یہ چار ایسے جگہیں ہیں چار ایسے دیس ہیں چار دیسوں سے نرس مگائی جائیں گی اور زیادہ تر یہ عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو فل موقع دیا جائے گا اور عورتیں آ کر یہاں پر کام کریں گے اور آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کر دیں کہ آنے والی ویڈیو کا افرسن آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی خبر میں ہمیں دیں اجازت خدا حافظ